بسم اللہ الرحمن الرحیم فرش پر یا پانی سے نکل کر خوشکی پر چل سکتی ہے یہ تحقیق جنرل آف مورفالوجی میں شائع ہوئی ہے جس میں ماہرین نے ایشیا کی مشہور ہل سفریم لوچ فش کے دھانچوں کا تفصیلی مشاہدہ کیا لاوازی غاروں میں رہنے والی انجل فش بھی ایسی ہی صلاحیت رکھتی ہے ماہرین کے مطابق مچکیوں کی مرکزی ہڈی اور اس کے پیڑوں کے پر فنس کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے اور اسی کی بنا پر یہ مچکی مچھلیاں چل سکتی ہیں اس کے علاوہ لوچ فش کے دیگر 29 انواق کا بھی تفصیلی جازہ لیا گیا اس سے معلوم ہوا کہ تقریباً دس یا گیارہ مزید مچھلیاں ایسی ہیں جو اس طرح کے خواست رکھتی ہیں اور زمین پر چل پھر سکتی ہیں مچھلیوں کے ماہر ریکر رینگل کہتے ہیں کہ عمومان مچھلیوں کی مرکزی ہڈی اور پیڑوں کے جوڑ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوتا لیکن پہلے اس کا مطابق غاروں میں چلنے والی انجل فش میں کیا گیا اور اب یہ ہیل سپرینگ لوچ مچھلی کے خاندان میں دیکھا گیا ہے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان تمام مشکلوں میں اس لحیت مخالف سمت میں تیز بینے والے پانے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اور اسے ارتقاء میں کروڑوں برس لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ چلنے والی مشکلیاں نیچے لیں گرتے جھرنوں اور اپشاروں کے طراف میں پائی جاتی سائنسدانوں نے تمام مشکلوں کے ڈینے کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ٹومگرافی سے ان کی دھانچوں کا معاینہ کیا ہے معلوم ہوا کہ جنیاتی طور پر چلنے کی سطحیت سے دوسری نسل تک مندق کے پوٹی رہتی ہے اور اس طرح اس تحقیق سے ہمیں مشکلوں گرتے کا اور ان کے چلنے کی سطحیت کو سمجھنے کا موقع ہم لے گا امید کرتی ہوں آج کا بیغام آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ویڈیو کو لائک کیجئے چانل کو سبسکرائب کیجئے بہن شکریہ اللہ حافظ